دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گروہ سکدیو جی کے چینل پہ آپ یہ پچار یہ سب کچھ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج دھرم کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور پاکستان میں جتنا بھی اس وقت دھرم پہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے گروہ سکدیو جی ہے اور جنہوں نے یہاں پر جو ہے رام مندر بنایا اور اسی پر رام مندر کو لے کے چلے آج جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ یعنی کہ دھرم کی نولج آ چکی اس کی وجہ صرف اور اس کے پیچھے ہاتھ گروہ سکدیو جی کا ہے تو اسی کارن جو ہے یہاں پر آج جو ہے ہماری زیادہ تار کتابیں جو ہے ہندی میں پائی گئی ہے تو اس لیے ہمارے لوگوں میں جو ہے دھرم کی نولج بلکل نہیں ہے اس لیے جو ہے پھر سب نے سوچ کے ایک یعنی کہ سکول منقد کیا تو اس میں جو ہے ہندی شکسہ ملے گی تو آج تیچر بھی رکھا گیا ہے اور یہ گروہ سکدیو جی کے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے بہت بڑا کردار ہے جو یعنی کہ بہت بڑا ان کا پاکستان میں کردار ہے اپنے دھرم کے ح حوالے سے مزید ان چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے چال کے جو جو ہوگا دھرم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اور مزید ایسی ویڈیو جو ہے آپ کو دھرم کے حوالے سے نولج بہت ساری ملے گی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساری اوم تاتذات آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے دھرمی تعالیم کے حوالے سے ہیں دھرمی شکشہ کے حوالے سے ہیں یہ طرح ہر ایک مزائے میں اپنے اپنے دھرم کے مطابق اپنا دھرم چلاتے ہیں اس طرح ہمارا سناتن دھرم ہندو دھرم تو ویدک دھرم کئی قسم کے ہم دھرم کا نام ہے کیونکہ ہماری جو دھرم ہے بہت وسیع بڑا دھرم ہے اس کے حوالے سے ہم یہ آج کو پروگرام جو شروع کر رہے ہیں یہاں گروہ گورکنات شیوہ منڈل کی طرف سے ایک یعنی کہ سکون چھوٹا سا دھرمی سکون کے بارے حوالے سے ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں اور اس میں کچھ ہمارے گروہ گورکنات شیوہ منڈل کی طرف سے یعنی جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ کتابیں بچوں میں تقسیم کرنی ہے یہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ہم کچھی کا قیدہ بھی کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو ہم کہتے ہیں ہندی بال بود ہندی یعنی کہ الفاظ ہوں گے بال یعنی بچے بود یعنی کہ اکل تو ہمارے بچوں کو دھرمی اکل دے گی تو اس کے ہمارے جو ٹیچر ہوں گے ہمارے گروہ ہوں گے استاد بچوں کو پڑھانے کے لیے تو آتم ناجی ہے یہ ہمارے بچوں کو یہاں تعلیم دیں گے اور دھرمی لیول پر اور تقریباً ابھی ہمارا پرگام جو شروع ہوا یہ پچاس بچوں کے آگے بھی کوئی کام کرنا چاہے تو ضرور ہم کوشی کریں گے ہم ہیں یا دوسرے ہمارے بگت سند لوگ ہیں ملجول کر دھرم کو آگے چلانے کے لیے ہم کوشی کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے جگہ ہے یہ رام مندر ہے تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اسے پرگام کو جو دیکھتا ہے یا دیکھے گا کوشی کرے اور نہیں ہے تو ہمیں کام کرنے کے لیے شابات دینا آپ سب کا دھرم ہے اور اس میں ہمارے جتنے لڑکے کوئی کام کر رہے ہیں دھرمی لیول پر یا کوئی اچھے کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں وہ سپورٹ کریں ان کو بھی آپ کیا کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں کسی قسم کی جان کی دھیان کی ساباز کی تو یہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ نوجوان ہیں وہ کوشی کر رہے آگے سے آگے کام کرنے کی اور بھگوان آپ کو خوش رکھے رام رام بھگا جی را دے شام بابا کیسے ہو بہت اچھے بڑی اچھے گروہ جی اپنا نام آتم ناتھ اچھے آپ نے جو ہے یہاں بچوں کو ہندی شکشہ دینی ہے جی تو یہ ہمارے ہندی ٹیچر ہے اور کچھ ہمارے یعنی کے مذہبی رہنما بھی ہے ساتھ رام رام جی جی شری رام اچھا نام بھگا جی سرو ناتھ جی اچھا یہ سرو ناتھ جی ہے اور انہوں نے سب نے مل کے ساتھ ہمارے یہاں کے مندر پوچھا رہی آپ جانتے ہی ہوں گے جی رام رام جی جی شری رام جی شری رام بہت بہت دنیواد تو آج مجھے بہت خوشی آ رہی ہے آج دیکھ رہے ہیں اور شری رام بہت دنی اچھا ناوری کیسے کیسے بھگتوں کا دیدار ہو گیا ہے تو ویر بانی کر کے لیک بھی ضروری کرنا آپ کا ساتھ ہونا چاہئے دنواد جی شری رام جی شری رامuge نا تو رام رام بگجی بگجی نام اضواری رام اضواری رام جی یہ بھی ساتھ ہے اس پروگرام میں اور یہاں پر ہمارے اور بھیا ہے بھیا رام رام جی سپ نام تیجا رام جی اور ساتھ میں یہ بھی ہے بھیا نام سلطان اچھا سلطان رام تو سب نے مل کے جو بنا اور بہت ہی اچھا پروگرام جو ہے ابھی بنایا ہے تو یہاں سکول منقد کیا گیا ہے اس سکول میں جو ہے بچوں کو ہندی تعلیم کی سکسا دی جائے گی اور اس میں جو ہے بہت بڑا کردار گروہ سکتیب جی کا ہے جنہوں نے جو ہے اس کو یعنی کہ سب کتابوں وغیرہ یہاں پر جو بھی سکول کی چیزیں ہوتے ہیں سب کچھ انہوں نے مینج کیا ہے تو آگے بھی کوشش کریں گے اور خاص کر یہاں کے مندر پجاری جو ہے مریناہ جی تو تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ